اس کے اگلے دن ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی اور جس دن میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا اس دن میری آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس کو آپ پوری طرح ٹیلیویزن سپریونوں پر اس کو خوب اچھار رہے تھے اور آپ اس کو قوم کو جو اس کے کانٹنٹ سے بتا رہے تھے تو little did I know کہ اگلے دن ایک اور آڈیو لیک ہوگی بار کیف اسی سے آپ چونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اور اس سوال جو آپ کی ذہن میں ہے اس کے جواب آپ کو میں ابھی دے دیتا ہوں اسی پہرائے میں کہ اگر میں اور کی آڈیو لیک کرنی تو میں اپنی آڈیو کی لیک کرتا ہوں تو یہ ایک آپ بٹھ رہے ہیں ایک اور کسی لیاتے ہیں ایک اور کسی لیاتے ہیں تو اس سے آگے چلتے ہیں یہ تین اپریل دوزار بائیس کی بات ہے جبکہ ووٹ آف نو کانفیزن موشن کے اوپر اس دن ووٹنگ ہونا تھی اور تمام واقعات سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں میں صرف یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب جو کہ آفشیٹ کر رہے تھے ان بحاف سپیکر صاحب نہیں تھے تو ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بندہ سٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا یا انہوں نے زبانی کا یا لکھا ہوا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے اس وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا میں لیڈر او ڈی اپوزینتر میں چیختہ رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں تنکہ جی نہیں ویدن نو ٹائم فوری طور پر امران نیازی خان ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی طور ہو رہا ہوں یہ میں آپ سازش کا آپ کو پورا ایک جو لنک ہے وہ بتا رہا ہوں اور بیس منٹ کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کی اسمبلی جو ہے اپروف کر دی گورنر پنجاب تو مہینوں لگ گیا انہوں نے اسمبلی اپنے پاس لیا رکھی اور اس طرح کی بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں ایٹونی جنرل کی اس طرح کی بے شمار فائلیں ہیں لیکن اسمبلی ڈیزولف کرنے کی جو اسمبلی تھی وہ بیس منٹ میں انہوں نے اس کو اپروف کر دی آپ خود اندازہ لگائیں کہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر وہ سازش کی جو کہانی بیان کی گئی وزیر اطلاعات کی زبانی اس کو منوان مان کر بغیر کسی سے پوچھے کہ بھئی بتائیے اس کا آپ کو جواب دے گا میں دوں گا شاید اباسی دیں گے یہ دیں گے ایک اور دے گا فوراً اس کو ریجک کیا موشن کو اور چلتے ہوئے فوراً عمران خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسمبلی اپنا برخواست کرنے کی اسمبلی میں بھیج دی صدر کو قوم کو مبارک ہو اور صدر صاحب بیس منٹ میں جو ہے اسمبلی اپروف کر دیتے ہیں تو یہ تھی وہ سازش کی بنیاد جس کے اوپر پھر اگلے پانچ ماہ عمران نیازی اور ان کے ہواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا قوم کے ازہان کو کنفیوز کیا جو ان کی اپنی پارٹی کے کور میمبرز ہیں ان کو پختہ یقین ہو گیا جو فلوٹنگ بوٹرز ہوتے ہیں یعنی فیصلہ کرتے ہیں حالات کو دیکھ کر ان کو کنفیوز کیا اور عمومی طور پر قوم کیفیت میں ڈال دیے اور پاکستان کے جو تعلقات دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے یہ بات ماننی پڑے گی اس کے ذات بری طرح مجروع کر دیے اور پھر اگلے پانچ مہینہ دن رات امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے ملک کا سادہ کیا یہ زمیر فروش ہیں اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جس کا یعنی نہ کوئی وجود تھا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھی اور آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو کوئی بھی ہو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام اس سے زیادہ کبھی اور گناونی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی ہم نے اور میں نے ڈے ون سے ہماری پارٹی نے تمام زمہ نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فعل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب انجام دے رہے ہیں کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کہ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کوئلیشن کیا ثابت ہو جائے تو میں یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پانچی پچھڑا دے مجھے پانچی پچھڑا دے یہ میں نے الفاظ کہے تھے آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں آج اس کا تانہ بانہ سازش کا عمران خان صاحب مل چکا ہے یہ بات میں دعویہ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے ٹھوس شواہت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے ہم نے یہ کھیلنا ہے کھیلانا ہے جو بھی الفاظ آپ کو پتا ہے اور نام نہیں لینا کس کا امریکہ کا وہ تو تاری امریکہ سے آئے تھا اور نام نہیں لینا اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے وہ جو ان کے امران خان کے جو ہواری ہیں جو سازچی ٹولہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹس ہم نے بنانے ہیں آپ فکر نہ کریں ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے اور قوم کو بڑے اعتماد سے امران نیازی نے جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ جیس کو بارے میں کہہ سکتا آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی اس کی بنیاد کا ہے وہ آپ پوری قوم بہتر جانتی ہے میں اس نے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی خیانت کی گئی قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا وطن کے جو وقار کو مجروع کیا گیا بدترین طریقے سے اور ایسے صفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں پجتر سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے وطن کا جو عزت ہے اس کو اس طرح مجرور نہیں کیا گیا اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے نام نہیں لینا اور واقعی سے کہتے ہیں جناب وہ آپ میں آپ اور فورن سیکٹری وہ آ جائیں اور شاید اس زمانے کے جو فورن منسٹر تھے وہ آ جائیں گے تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں اب میرے بزرگیوں اور میری بہنوں اور میں آپ کے کیمرہز کے ذریعے میں قوم کو میں بڑے عدب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابحام رہ گیا ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروح سادش کس نے کی اور وہ سادشی چہرے کون ہیں وہ امران نیازی اور ان کا ٹولہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا اور پھر یہ خدا کا نظام ہے دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابحام دس سال رہ سکتا تھا بیس سال رہ سکتا تھا دس مہینے رہ سکتا تھا کون جانتا ہے لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائیاں فضل و کرم سے اس کون کو مہربانی کرنی تھی یا ہم جیسے خطاکاروں کی اپنا گوائی ہم تو گناہگار لوگ ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب امران نیازی کا کیا دھرہ ہے اس کا یہ فراڈ ہے اس کا یہ دھوکہ ہے اس کی یہ سازش ہے میں کہتا ہوں کہ بترین سازش ہے پاکستان کے خلاف ہمیں چھوڑ دیں پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے اور کس طرح ہم ان کو تنکہ تنکہ ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے ٹریزن اس سے کم نہیں بلکل مجھے بتائیں نہ کہ بیٹھے بٹھائے آپ یہ کہہ دیں جناب کہ یہ اپنا اپوزیشن نے سازش کی ہے ساز باس کی ہے امریکہ کے ساتھ یہ امپورٹڈ حکومت ہے میں پشلی جو نشستی آپ کے ساتھ میں ایسیو کے حوالے سے جو میں بات کر چکا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میں باتیں امریکہ میں جو جنرل اسملی میں جو باتیں ہوئیں ملاقات وہ بھی بتا چکا سو آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکروس حضرش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں اس میں اب کوئی بھام نہیں ہے لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے چار ساڑھے چار سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو میں پوری قوم کو میں سنسٹائز کر رہا تھا میں بقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیراعظم ہوا امران نیازی جو جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس کی اس سے تعلق ہوتا ہے اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا یہی کیا تین اپریل کو اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے تو میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں یہ ہے وہ اس سازش کا محور یہ ہے اس کا ایک سرکل اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی پہلے جب دو میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اور دونوں میٹنگز میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو وہا ان نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا تعلق نہیں ہے سائیفر سے مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا اس کی تردید کی اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا لیکن بیل آخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے میں یہ گزارش کر جاتا ہوں کہ یہ بیانک خطرناک واقعہ جو پاکستان کے ساتھ پیش آیا جس کی تمام ترزمداری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کی اوپر ہے اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوجن میں نہیں رہنا چاہیے کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے اور قوم کو اس کے بعد میری ذرا بات سننے پر سوالات میں آپ سے لوں گا سب سے لے گا میں سب سے سوال لوں گا آپ قائنٹی ذرا بات سننی جائے گا اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد دو دن بعد شاید ایک ایک انتہائی دوست ملک کے سفید مجھے ملنے آئے اور میں نے جو فورن آفیس کے وہاں پر بیٹھے تھے زومہ اور کچھ اور بیٹھے تھے وہاں پر بات چیت ہوئی میں نے سلاب کا شکریہ ادا کیا ان کی امداد کا سب کچھ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لیں جائے میں بات کروں گا ان سے کوئی بات ہوئی پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیراعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کرسے گئے گا اگر وہ دوست اور برادر موالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے موالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا کون پاکستان کے بہتری کے لیے پاکستان کی بڑھائی کے لیے ترقی اور خوشائلی کے لیے آ کے اس وزیراعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم پاکستان کرتی رہے گی کون ایک غریب ایک ہاری ایک تانگے والا ایک یتیم ایک بیوہ جس کے لیے کوئی بھی منتخب حکومت یا آئینی حکومت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی مداری ہوتی ہے وہ قوم کی دکھ اور درد کو بانٹے اور امانداری سے شبانہ روز محنت کرے اور وسائل عام آدمی کی ترقی اور خوشالی کرے ان کے قدموں میں نشاور کرے تو یہ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات جس کی تلافی جو کوئی آسان کام نہیں ہے تو میں آہ ارز کروں گا کہ اب فلٹز آئے اب فلٹز میں کیا ہوا یعنی میں بات تو بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کو اس وقت وفا کی حکومت یہ جو ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھے طرح جانتے ہیں پیپلز پارٹی ہے جے ایو آئی ہے بین پی ہے باپ ہے اینکو ایم ہے این پی ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں تقریباً سو ارب رپیہ وفا کی خزانے سے ہم اس اپنے کرونوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں یا سو ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے بسپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ستر ارب رپے وفا کی حکومت اس میں سے ساٹھ ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ اور مجھے پورے یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے اسی طرح کمبل بلینکٹس اسی طرح ٹینٹس خیمیں لاکھوں ٹینٹس ہم نے خرید دیں وفاک نے صوبائی حکومتوں کے علاوہ اس کے اوپر ارب رپے خرچ ہو گئے خوراک کے لیے ہم نے پیکس لاکھوں پیکس وہ ہم نے کیے مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی ان کے ہواری سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو جو ہوچیت کنڈے ہیں ہوچیت کنڈے ان کے ذریعے جو اپنا اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں جو فنڈز دینا چاہتے ہیں جو اپنا کانٹیبوٹ کرنے چاہتے ہیں ان کو بدزن کر رہے ہیں وہی چور ڈاکو چور ڈاکو آج اس کا بھی حساب ہو جائے گا انشاءاللہ بلکہ اس میں کوئی اب دور آئی نہیں ہے یہ کتنی بڑی یعنی ڈس سرویس ہے پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی ڈس سرویس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتے اور ہم سب اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے چاہے وقتی طور پر سہی بلوچستان کے اپنا پہاڑوں پر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے سندھ کی مہران کی وادیوں میں جو بترین تباہی ہوئی ہے وہاں پر یتیموں اور بیوانوں کے لیے اپنا کی پی کے برف پوش پہاڑوں میں جہاں پر ہمارے بڑے خوددار غیور ہمارے وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کی بھالی کے لیے چاہے پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں ان کو ذرا خیال نہیں ہے یہ پتھر دل انسان ہے پتھر دل اگر ذرا خیال ہوتا تو ماضی کے پیتر سال آپ اٹھا لیں کہ بترین سیاسی اگر چل رہا ہوتا کرائسز تو وہ کہتے تھے بھئی اب سلاب آ گیا ہے یا بارشے آ گئی ہیں یا خدا نہ کا زلزلہ آ گیا ہے اب ہم رکیں گے مل کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے ان کو کوئی خیال لیا ہے کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں یہ بات میں بلکل بغیر بنیاد کے نہ میں نے کبھی کی نہ میں کبھی کرتا ہوں آج میں کر رہا ہوں بلا خوف تردید اسی طریقے سے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں پاکستان کے لیے اس حکومت نے میں نے میرے رفقہ نے وزیر خارجہ نے وزیر کرائیمٹ چینج نے وزیر انفرمیشن نے وزیر پلاننگ نے وزیر جو ہمارے ہیں جو ہیں زردار یا صادق ایکنومک فیض کے اور ہمارے جو ادارے ہیں سوائی حکومتوں نے ہمارے نڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے نے سب نے مل کر دن رات کوشش کی ہے اور اس کے اندر رکھنے ڈالے جائیں رکافٹے ڈالی جائیں اس سے بڑا اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا یہ قیامت بپا ہو گئی ہے یعنی سیکرٹی جنرل یون کے انتونیو گوٹیرس انہوں نے پاکستان میں اور وہاں پر جا کر جس بلند آواز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے میں نہیں شاید لڑ سکتا اسی طریقے سے امریکہ کے یہاں پر آئے انہوں نے جا کے دیکھے جو فلیٹڈ ایریاس چین کی چین کی ترکیباً نوے ملین ڈالر کی ہمیں امداد مل چکی ہے خیموں کی شکل میں اور دوسرے چین کی کمپنیوں نے چین کے افراد نے اپنے کانٹیبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر ہماری اس مدد میں جو جو ان کے بلنکن ہے سٹیٹ سیکرٹری جب من لے گئے ہمارے وزیر خارجہ بلاول پوٹو صاحب دس ملین ڈالر اس میں اور اضافہ کیا اس طرح امریکہ کی امداد جو ہے وہ ایک سٹھ ملین ڈالرز پہ پہنچ گئی برطانیہ نے ہمارے جو دوست ممالک برادر ممالک کے سعودی عرب یو اے ای قطر اور دوسرے ممالک سب پوری دنیا میں جاپان نے اور یہ دولہ جو ہے وہ رکھنڈ ڈالنے تو دور کی بات ہے وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے امداد نہ دے اور یہ حکومت بننا ماکستان تباہ ورباد ہو جائے یہ وہ واقعہ ہے آڈیو لیگ کا چونکہ جس دن میں نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ میری آڈیو لیگ تھی آج قوم کی آڈیو لیگ جس نے قوم کو ایک بدترین کریسس سے گزارا ہے پانچ مہینوں میں اور پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بری طرح مجروع ہو گئے اور آئی ایم ایف کو لے لیں آئی ایم ایف کے خود معاہدہ نے انہوں نے کیا اور اس کی شرائط کی انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی بولیس کی دھجے ہو رہی اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے اور یہ اس وقت آپ جب یہ نگوششن جاری تھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے ہواریوں نے کس طرح کے بیانات دیئے اس طرح کی پاکستان نہیں خدا نہ خاصتہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہے اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے کیا کیا آئی ایم ایف کو ڈرانے اور بتانے کیلئے کس طرح کنفیجن کریٹ کی کبھی قوموں کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے پلیز تو میں آج حتمی طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کیونکہ پوری اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے ونڈی کیٹ کیا ہے سرخرو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے قوم کو دھوکا اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور میں اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کرتا مگر یہ فراڈیا ہے فراڈیا سر سے پاؤں تک فراڈیا ہے یہ شخص میں خدا کی قسم کھا گیا آج آپ کو کہہ رہا ہوں یا فراڈیا ہے بلکل کی قسمت سے کھیلا قوم کی مہار سے کھیلا قوم کے سماعت سے کھیلا اور قوم کی جو اس کو قوم کو آئیسولیٹ کر دیا یعنی تنہائی میں لے گیا خدا کا شکر ہے مقام شکر ہے اس کا جتنا اس عرب کا شکر ادا کیا جائے اور کس طرح اب فوج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی نیوٹرل چوکی دار جنہوں نے دیکھئے میں آپ کو بسیدھی بات کرتا ہوں جنہوں نے یعنی اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یعنی عظیم بے مثال قربانیاں دی ہیں قربانیاں دی ہیں آپ بھول گئے وہ اپنا ماہو سال جب دنرات حملے ہوتے تھے لاہور میں اسلامباد میں کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں دیاتوں میں گلیوں میں اسٹیالوں میں یونیورسٹیوں میں اداروں میں اور کس طرح دنرات اپنا بے گناہ خون بہتا تھا اور اس کے لیے کتنی قیمتی قربانیاں دی گئیں جانیں دی گئیں آج بھی یہ عمل جاری ہے کبھی ہوتا ہے کل واقعہ ہوا پرچو واقعہ ہوا اور پھر یہ کہنا کہ چوکی دار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پر نہیں آسکتے اور یہی وہ عمران نیازی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے وہ آج بھی گوگل پہ وہ ویڈیو موجود ہے لندن بیٹھ کے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف یہ ہے وہ چہرہ جو قوم نے پوری طرح دیکھ لیا ہے فیصلہ بائیس کھوڑ عوام نے کرنا ہے ووٹ کے ذریعے لیکن ہماری جو حقیر خدمات ہیں وہ بھی ان کے قوم کے سامنے ہوں گی نواز شریف کی ریڈرشپ میں اور باقی جو زومہ ہیں اس کوالیشن کے اور ماضی کی ماضی کی آپ لے لیں میں کوئی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنے چاہتا کہ کس طرح بجلی انہوں نہیں لے کے اور میں تین سو میں یونٹس لے کے آوں گا ہائیڈل پار پروجیکٹ کے پی میں ایک بھی یونٹس لے کے آئے یہ شخص اور کیا وہاں پر دور سے سہانے خواب دکھائے قوم کو میں نے یونیورسیہ بنا دیئے ہیں میں نے استوال بنا دیئے کیا ہوا آج کیپی وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ ہو سکتا ہے کرزے لے کے کرزے لے کے بہرحال میں آپ کی سوالوں کا جواب کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ اس کے مجھے آپ مریحب تینکیو بری مچ صدیق ساجد صاحب صدیق ساجد صدیق ساجد جی وزیراعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجئے کہ جو بطور وزیراعظم آپ کے سامنے جو اصل کافی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیراعظم کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا کیا ڈی کوڈ کافی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی اور اصل کافی آپ کے سامنے کچھ فرق محسوس کیا سوال کوئی مران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جانے جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اس آگڈار صاحب کے واپس آرے کے اوپر کہا کہ آپ نے اینارو ٹو لیا ہے اس کے اوپر بھی کرکوینٹ کرنے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا اور اگر خدا نہ خواستہ وہ سائفر لیکوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تارے آتی ہیں دنیا بر سے سفارت خانوں سے وہ سب پھر چوری ہو جائیں لیک ہو جائیں بالکل جو میں نے میں بتا ہر وزیراعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل اب امران خان نیاجی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم چار بندے بیٹھیں اور اس نے کہا ان کا جو معامل خصوصی تھا یا سیکٹریٹوی تھے کون سیکٹریٹوی تھے کہ جناب فکر نہ کریں منٹ تو ہم نے بنانے میں نے بنانے میں جو میں کر دوں گا اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز ان کو عدالت آلیہ نے ان کو ان کو کلین چٹ دیے اور وہ پہلی مرتبہ پیش دی ہوئیں وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں جیلیں کاٹیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں اور چار سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عاصف عزداری صاحب کے مجیرہ کے ساتھ کیا ہوا ان کو عید کے چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا پہتر سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کچھ نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے اور پھر یہ بات این او رکھی ان کی ہمچہرہ کو این او میں نے دیا تھا کیا نہیں علیمہ خان صاحبہ کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران ایف بی آر نے ان کو این او دیا تھا اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبائی میں احساس ہے ان کے نیویورک میں احساس ہے جو ڈیکلیئر نہیں کیا تھے ڈیکلیئر نہیں کیے تھے میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یہ کہاں گئیں البتہ یہ بات حقیقت ہے ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈریکٹر ہیں اور جو دوسرا ان کا جو ہسپلی شاکت خانم کی بیڈیٹر ہے اور وہ چندے وصول کرتی رہیں اور جو کچھ بھی ہوا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شاکت خانم کا ٹرسٹی ہو اور اپنے اساسے ڈیکلیئر نہ کرے ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبائی میں اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ ایف بی آر ان کو کلین چٹ دے دے دی تو یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مطلب بات کر چکا ہوں دھراؤں گا نہیں صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا جو گندم کا سکیم ہوا اس کو این آر او میں نے تو نہیں دیا اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا میں بتاؤں آپ کو پچاس ارب رپے کا کیے دکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے دکیتی سے بڑا لفظ کیا دکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ مینگنیفائے ڈاکہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ نہیں نہیں یہ ہنسنے کے بات نہیں ہے میرے بھائی یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ایک ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا پچاس ارب رپے اور امران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلان آکاؤنڈ میں بجوا دیا جائے جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا اس سے بڑا اینارو اور کیا ہو سکتا ہے کہ امران خان نے یہ اینارو خود خود اپنی ذات کو دیا اور جن کے لیے تھا ان کو اینارو دیا اپنی ذات کو دیا اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ نیپ کی جو قوانین میں یہ اینارو ہے تو ایک سکنڈ رکھ جائے میں یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ابھی ایک سکنڈ اور ایک بات میں بتا دوں کہ مریم بیٹی کا جو کیس ہے اس کا اس قانون سے جو آرڈنس یا سوری جو امینمنٹ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ پرانے کا انتحد میلٹ پر فیصلہ ہوا ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اینارو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچاس ارب کا اینارو نے تو امران نیازی جو کہ جنہوں نے یہ سازش کی اپنا پاکستان کے خلاف اور اینارو خود دیا اور دوسرے افراد کو دی یہ ہے ان کی اپنا امران نیازی کے زمانے میں جو آرڈنس ہی چھو ہوا تو میں پڑھ دیتا ہوں دو تین لائنیں ہیں صرف آدھے منٹ میں سننے آل میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل پروینچل اور لوکل ٹیکسیشن دیسینز آف فیڈرل اور پروینچل کیپنٹ یہ ایک سو نوے ملین جو پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے جو وفا کی کابینہ نے کیا ان کی ان کی تبرائی میں تو یہ اینارو ان کے اور کیا ہے انہوں نے الوی صاحب سے آرڈننس جاری کروایا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہوں گے چاہے وہ صوبائی یا وفا کے وہ نیب ان کو نہیں پوچھ سکے گی تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سبت بڑا ڈاکہ اور میں دیکھیں میں ڈاکو اور چور کی بحث بنی پڑھوں گا یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک اہم لفظ ہے سنسٹرائز کرنے کے لیے میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں میں سبھی تاہوں کہ قوم کو اس مسئیبت سے اب جان چھڑا نہیں ہوگی تو ایک میں میں اب سوال کا جواب دے رہا ہوں دوسری بات ان کا آرڈننسہ امران نے اب نیب کے لاز میں امنمن کی کہ ریٹائیڈ جزز لگیں گے کہ جس طرح خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ حاضر ججوں کی کا کال پڑ گیا ہے یا وہ موجود نہیں ہیں میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنے چاہتا بھئی کیوں آپ کو ریٹائیڈ جزز کیوں صورت پڑ گئی جبکہ حاضر ججزز موجود تھے جن کی امانداری جن کی اپنا گوائی سب کی بات میں اگر نے نہ کروں تو مجارٹی کی امانداری کی گوائی لوگ دیتے ہیں آپ کو وہ کون چی ایسی کمپیلنگ وہ ریزن تھی کاؤس تھا جس کے لیے آپ کو ریٹائیڈ جزز کا نیب لاؤز میں امنمن کرنی پڑی اس لیے کہ ان کو سزا دلوانی کیلئے مجھے سزا دلوانی کیلئے مریم نواز کو سزا دلوانی کیلئے نواز شریف کو تو ان کو پنامہ میں اکامہ ہو چکا تھا ان کا جو پوری قوم نے دیکھا آج پھر اس کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہیں میں اس بحث میں نہیں جاتا دوسرے جو سعاد عرفی کہ ان کے بھائی ہیں حمدہ شہباز شریف سب کو ان کو سزا دلوانی کیلئے ریٹائیڈ ججوں کا تاکہ ان کو ایسے جج ریٹائیڈ لیں جن کی شورت اچھی نہ ہو ان کو لگا دیں اور پھر ان کو بلیک ملے کریں جس طرح نیب چیئرمن کو بلیک مل کیا گیا اس خاتون کو حب سے بیجا میں رکھ کر پرائیم ایسرہ ہاؤس میں بتائیے پرائیم ایسرہ ہاؤس یا اپنا جو یہ قیت خانہ ہے کتنی مطلب اس طرح کی تلخ باتیں پہتر سال میں کبھی کچھنی نہیں دیکھی ہوں گے پھر نیب کی چیئرمن کو ایکشنجن دی گئی تاکہ اور ان کو ایکشنجن دی گئی تاکہ ان کو ان کا وہ جو کہتا تھا نا کہ شہباز شریف کی جان جو اس توتے میں ہے یہی ہے نا توتا تو وہ نیب چیئرمن کو جس طرح بلیک میل کیا گیا اور ان کو گردن سے دبوچا ہوا تھا عمران نیازی نے کہ کس کو گئے تو میں ایک اور لے لیا ہوں گا دشمن کو بھی اس طرح کی یعنی کبھی حرکات سے بچائے تو یہ کیا تھا یہ این آر او کس کو دے رہے تھے وہ اور پھر اسی طریقے سے جو ایویڈنس ہے یہ کہا میں یہ پڑھ دیتا ہوں اینی پرسن بڈ بی ایبل تو یعنی جو بھی شخص ہے وہ اس کی جو آوڈیو ویڈیو وہ اپنا بقاعدہ وہ جو قانون جو ہے اس کو مان لے گا یہ ہے وہ این آر او جو کہ عمران خان نے خود اپنے ساتھیوں کو دیا اور اس سے بڑھ کر چونکہ میں خیال میں کئی سوال اسی میں انشاءاللہ سمو جائیں گے کیونکہ آپ کو سوالات میں اسی میں میں آپ بتا رہا ہوں کی پی میں اتصاف کمیشن کتنا ڈھول ڈمکے سے عمران خان نے جس طرح وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اس طرح وہ ڈھول ڈمکے سے کیا ستر کروڑ پہ آپ نے اس کی اس کے اخرجات مقرب کی ایک جناب بڑا شفاف ہوگا وہاں پر کی پی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفافت کہیں ہوگی نہیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا اور پھر کیا ہوا وہ کی پی میں جو تھا وہ جو چیئرمن اس نے خط لکھا امران نیازی کو خط لکھا کہ امران نیازی صاحب آپ کے وزراء کے خلاف کرپشن کیسز ہیں یہ دوہزار اٹھارہ میں اور کرپشن کیسز ہیں تو انہیں جناب اس کے اتصاب کمیشن نے ختم کر دیا اور وہ جو آدمی ہے تو انہیں کبھی ملا نہیں لوگ اس کی تعریف کرتے تھے تو اچھا آدمی تھا تو یہ کس کو این ارو دے رہے تھے اور ایک اور بات اس حوالے سے پھر آپ کا اگلا سوال لوں گا آج تک یہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت ساری کے ساری کہ جناب این ارو مل گیا اپوزیشن کو حکومت نے لے لیا فران کر لیا تو وہ تو کیسز جھوٹے کیسز ہمارے خلاف جو پلندے جو تھے وہ تو ہمارے خلاف تھے ان کے خلاف تو ایک بھی کیس نہیں آیا اور ایک اگر تھا بھی بی آر ٹی کا اس کو سٹی آرڈرز کو پر سٹی آرڈرز لیے پشاور ہائی کورٹ سے باقی اعلیٰ عدالتوں سے ایف ای اے سے کہ جناب ان کو اختیار نہیں ہے کہ بی آر ٹی کا کیس کھو رہے ان کے خلاف تو اب کیس نہیں کھلا اور کیس اب اگر کھلنے سے پہلے یہ امنمنٹس آگئی تو مجھے بتائیں کہ ان کو تو اینارو ملا ملایا تھا ان تمام حوالوں سے اور پھر اگلی بات کر لیتے ہیں کہ انشیے کے پاس کیس کسی میں جو آیا تھا میرے خلاف اور وہ دو سال چلا وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں تھی برطانیہ کی عدالت تھی دو سال نیشنل کرائم ایجنسی نے تمام فائنڈنگز کر کے عدالت کہا ہم یہ کیس ختم کر رہے ہیں یعنی میرے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ فضل ورنہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا یہ تو ایک سو نمے میلین پاؤنڈ تھے نا جو برطانیہ سے آئے منی لانڈنگز جو بھی کہیں میرے خلاف انیس پاؤنڈ آئے ہوتے تو مجھے آج کالے پانی اس نے پچایا ہوتا بالکل تو میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں خدارہ ہوش سے ٹھنڈ دل سے آپ تجزیہ کریں کہ بات کیا ہو رہی اور پھر جھوٹ اس نے قوم کے سامنے کہا کہ دس اربربے شہباز شریف نے مجھے رشوت مانگی ہے کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں عمران خان نیازی کو میں دیتا ہوں شہباز شریف اور پنامہ کے خلاف بات نہ کرو آج چار سال ہو گئے میں دوزار سترہ میں اس کے خلاف لاہور کی عدالت میں گیا چار سال ہو گئے یہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے ہیز ہیز ای فوجیٹف اور ان کا وکیل کئی سال تو پیش نہیں ہوا پھر یہ حکومت میں تھا اور حکومت میں رہ کر طریقے لیتے گئے طریقے لیتے گئے لے آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں آج پھر کہتا ہوں آپ کو گواہ پنا کر اور اللہ سے ڈر کر کہ اگر مجھے میں نے اگر رشوت دینے کی آفر ثابت تو میں ہمیشہ کیلئے سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا پھر وہ سترہ ملین پاؤنڈ سترہ ملین ڈالر وہ جو یادیف جو چینی کمپنی ملتان میٹرو میں کس طرح اس نے ڈڑھائی سے کہا کہ شہواز شریف نے سترہ ملین ڈالر لیے ہیں اور چین کو بدنام کیا اور پھر اس میں اے آر وائی بھی اس واردات میں شامل تھا اس سازش بھی شامل تھا اے آر وائی آج بلکل میں بلکل بات کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے اس میں مجھے لے جائیں اے آر وائی اس واردات میں شامل تھا دن رات وہاں پر میں اور میں کہتا رہا کہ اٹھالیس گھنٹے میں لیاؤ میرے خلاف ثبوت اے آر وائی پٹ اپ اور شٹ اپ یہ میں نے کہا تھا وہاں پر لاہور میں وہ آج تک کہاں گیا وہ کیس البتہ اے آر وائی کی بعد میں ایمیلز مجھے آئیں وہ میں اگر پیش کروں تو بہت کبھی وہ باتیں ہیں کہ آپ کے لندن میں فلان اور دمکان چھوڑیں ان باتوں کو تیسری بات ستائیس ارب رپے کا وہ جعوید صادق میرا فرنٹ مہنہ بھئی آپ بھول گئے ہیں یہ باتیں یاد ہیں آپ کو نا ستائیس ارب رپے یادیو جو ہے وہ اپنا سوری جعوید صادق وہ میرا فرنٹ مہنہ اسے پیسے اور لہرائے وہ کاغذات امران نیازی نے خود مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سالٹ اور ایر ریفیوٹبل باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے مجھے کرنے کا سالے زفر صاحب سالے زفر صاحب پرائیم صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو آرڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا آپ نے کرایا ہے کی نہیں کرایا اس کا کب تک کرائیں گے ایک اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے اس شخص کو کس طرح حق ملک کے انتخابات میں ویسا لے سکے یا انتخابات کا مطالبہ کر سکے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انوزیکشن اس کی شروع ہے اور قوم کو پوری شفافی شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح میں آپ کو یہ کہ چکا ہوں آج پھر دوراتا ہوں ایون ایڈا کاسٹ آف ریپٹیشن کہ میں آپ سے میں خطاکار انسان ہوں لیکن قوم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا دھوکہ نہیں دوں گا اگر کوئی بات نہیں بتا سکا حمد نہ پڑی تو میں خاموش رہوں گا لیکن سچی بات کروں گا اگر میں غلط بات کروں تو قوم میرا گریبان پکڑ سکتی ہے ایک بات یہ جو اس کی انوزیکشن کی اجازت کابینہ نے دے دی ہے اور اس کے پر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ اس کی وہ کاروئی کریں گے اور دوسری بات آپ کی بلکل یہ سوال آپ کا جو اس کے ساتھ جوڑا ہو بلکل درست ہے میری مجھے میری اس وقت عمر میں اکتر سال کو ہو چکا ہوں مجھے میں نے بڑی زندگی میں اتار چڑھا ہو دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے پائیاں فضل کرم سے اور میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے میں اور اپنی پارٹی اور عوام کی مہربانی سے تین مرتبہ میں پنجاب کا خادم رہا اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میری قائد کی مہربانی سے اور مخلوط حکومت کے زومانے اور عوام نے مجھے یہ بہت بڑی زمداری دی ہے بڑا کڑا امتحان ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جتنہ بھی وقت ہے عزت سے میں قوم کے خدمت کر کے میں عزت سے چلے جاؤں لیکن مجھے اس سے زیادہ کوئی عزت سے بڑا اور عوضہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں اس مالک کی مہربانی ہے اس کا جتنہ میں شکر ادا کروں کم ہے لیکن یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نہ خاصہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دورا سکتا یہ پاکستان کے لیے یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا یہ اداروں کو تباہ کر دے گا یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا یہ خطرہ ہے شخص دن رات جو جھوٹ بولتا ہے ساسشے کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور دیکھیں ایک یہ کہہ دینا اور بات ہے کہ بجلی کے بل مت دو غلطی ہو سکتی دیکھیں ہم سب انسان we all learn we learn through a learning curve قبر تک ہم جاتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں سمجھے کہ وہ اپنی موت مر گیا ہم سب learn کرتے ہیں آخری دم تک ہم سیکھتے ہیں قبر تک جانے سے پہلے تک تو غلطی ہو سکتی ہے میں کوئی بڑا بول بول دوں رب سے معافی تو یہ کہ جناب بجلے کے بلوں کو آگ لگا دوں چلو یہ دو بات سمجھ میں آتی غلطی ہو سکتی ہے ویڈرشپ ہے اور یہ کہنا کہ جناب میں جا کے باہر میں مانگتا ہوں تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر خیرات بانتے ہیں اگر میں مانگتا ہوں بھئی اگر وطن کے لیے وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے وطن کو ضرورت پڑی ہے اس وقت تو میں ان کے گھٹنے بھی میں ہاتھ لگا دوں گا پاکستان کی بیوہ اور یتیم کی بھالی اور خوشحالی کے لیے میرے میں کوئی میں اناپرست نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں میں آخر دم تک میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا رکھوں گا جب یہ کام نہ کر سکا تو میں معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا آقا غفور ساتھ جی جناب پرائم میسٹر آپ نے جسنا جانفشانی کے ساتھ پانچ مینے قوم کی خدمت کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے قرب میں پریشان ہے اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقریق کب تک ممکن ہے یہ تو آپ نے شرک اور اوڑات کر دی ہے آرمی چیف کی جو تیناتی ہے وہ اس کا مہنگائی سے کہتا ہے تعلق ہے یہ ہے مہنگائی کا آرمی چیف کی تیناتی سے کہتا ہے تعلق ہے تو اگر فرق ہے تو اچھی بات دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے یہ تو بات روزے روشنگ طرح یہاں ہیں لیکن یہ آپ کہیں کہ میرے قائد میاں نواز شریف ہماری مخلوط حکومت کے تمام زومان چاہے وہ آصف ازاری صاحب ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ تا فرمائے بلاول بٹو ہوں مولانا فضل الرمان صاحب ہوں اپنا دوسرے ہمارے ایمکو ایم کے ظلمان ہوں این پی کے ہوں باپ کے ہوں بین پی کے ہوں جو بھی ہوں سب کی سرطور کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو اور میں ہم درنات اس کے لئے کاوش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ابھی الحمدللہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے گیا ہے الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے دس بارہ روپیہ اوپر گیا ہے چودہ روپیہ اوپر گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو جو فیول ایڈسپن چارج ہے اس کو میں نے تین چونوں تک اس کو ڈیفر کیا ہے جو سلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل ماف کیے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفٹ شروع ہو رہی ہے ہم بیج ہم جو ہے مفت پنجاب میں اور پچیس ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں تاکہ کسان کو ہم کچھ ہم اسودگی دیں صوبہ خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے لیکن کیا یہ مہنگائی ان پانچ مہینے میں ہوئی ہے جو چار سالوں میں مہنگائی جو مین میٹ جو انفلیشن ہے جو مہنگائی کی گئی باون روپے سے چینی سو روپے سے کراس کر گئی وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نہیں کی تھی گندم کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نہیں کی تھی دو ڈالر پہ یا تین ڈالر پہ سپورٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی نہیں لی اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتھے یہ چڑے رہے ان کے بیشے سے جو بجلی مہنگائی وہ میں نے کی تھی یہ عمران خان نیازی نہیں کی تھی ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں نائے وزیر خزانہ دن رات محنت کر رہے ہیں میں آپ کو بالکل ان کا پیٹ پیچھا ہے امانداری سے کہتا ہوں وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور اماندار آدمی ہے باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ ہم دن رات اسے کو پر کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں اور جب نواز شریف نے جب چار چھوڑا تھا دوزار سترہ اٹھارہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ تین فیصد تھی مہنگائی آج ان پانچ مہینوں بشمول آپ پانچ مہینے نکال دیں تو کیا وہ تین پرسنٹ کم لے آئے تھے وہ تو چودہ پنہ بیس پرسنٹ جا پہنچی تھی اور جب کوئی اگر وزیراعظم یہ کہے کہ دس روپے یک مشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ کہے میں مجھے پتہ ہی نہیں بھئے آپ کہاں آپ کہاں سوئے ہو تھے کس جگہ پر آپ موجود کہ آپ کو پتہ ہی نہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جنگ چڑ جائے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں اس طرح کی باتیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں جو اسے سازشیں سامنے آگئی ہیں اس کے بعد کسی کو کوئی شکل نہیں رہنے چاہیے شاکر ایک من آرمی چیف کے پرس آرمی چیف کا ایک قانون میں آئین میں ایک بقیدہ درش ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں شاکر باسی میں نیو ٹی وی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے آپ کا پارلمانی سال اور کاؤنڈ آن شروع ہو چکا ہے جو بھی سیاسی پرندت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے بہتر ہو سکتا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں ہر کو یہ پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا ایک تو یہ اگر بتا دیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں اکتر سال کا ہو گیا ہوں کال عمران خان ستر سال کے ہوئے ہیں تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ستر کی ایوریج کو کراس کرتے ہیں تو آپ کا خاندار بڑا سیاسی رواداری رہی ہے عمران خان بیمار جب ہوئے تو نواز شریف ان کے گھر گئے ان کی یادت کی کوئی نیک تمنہ ہے ان کی ستروی سالگرہ پر کوئی لیٹڈ ہپی برڈے کوئی پھول کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں یہ جو سوال آپ کا ہے پر کہ میاں جو دو آئے گا انشاءاللہ میاں جو دو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا علاج مکمل ہوگا ڈاکٹر اجازت دیں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ اور نمبر ٹو یہ میاں نوازشو صاحب گئے تھے یہ ان کا ظرف ہے میاں نوازشو صاحب کا میں بھی گیا تھا میں بھی ہستوال خبر لینے گیا تھا بس اتنی کہنا کافی ہے شکریہ مادم پرانسٹر صاحب دو سوالاتیں چھوٹے چھوٹے ایک تو یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاست پر مصبت یا منفع اصرات مرتب کرتے ہیں آئینٹ کے آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایف میں تاہیات نہلی کو ختم کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اس سے شاید نوازشو صاحب اور جانگی ترین صاحب کو تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں اب بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر لادلے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو اور آڈیو لیکس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب بہت سارے جرائے میں انوالو ہیں تو کیا ان کو سزا دینے میں یا ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے میں سسٹم میں کوئی طاقتور حلقے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں تینکیو دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان نیازی کی اس کبھی حرکت کی اوپر سازش ہے یہ سازش ہے کمیٹڈ ٹریزن اگنس دی لینڈ آف پاکستان اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور پاکستان ریپورٹیشن اور سٹیننگ امانگس دی کومیٹیو نیشن اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے میں نے جواب دے چکا ہوں کہ اس کی کابینہ اس کی بغیادہ انکواری کی اجازت کر چکی اس کے جو ادارہ جو ہے کانون کے مطابق اس کے پر عمل ہوگا دوسرا آپ کا جو سوال تھا کیا سوال تھا آپ کا سوال اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ممنا ہاتھ سے نکل گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا عدلیہ کی فیصلے جو بھی ہوں اس کا معاشرے کے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہر فیصلہ عدلیہ کا جو اور خاص طور پر عدالت عظمہ کا وہ اس کے it has far reaching its impact on the society اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ یہی وہ ایشو ہے جس کو پر ہمیں سب سب کو مل کر رہتی دنیا تک عدلیہ کو مزید مضبوط انڈیمنڈن کرنے کے لیے ہمیں اپنی قاوشے بروے کار لانی چاہیے رزوان جی پیچھے السلام علیکم سر رزوان شہزاد پرام ڈی ایکسپس ٹریبیون میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو بھی نتائج آئے آپ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا اور بتایا کہ بکسے بھی چوری ہوئے الیکشن چوری ہوا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں یہ پارلیمنٹ جالی ہے پرائم منسٹر جو اس وقت تھے عمران خان وہ سیلیکٹڈ ہیں اگر وہ اس وقت سیلیکٹڈ تھے اور پارلیمنٹ جالی تھی تو یہ آپ کے آنے کے بعد کیسے لیجٹیمیٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑا سے اس پر روشن ڈالے گا کہ ان کے وقت وہ غلط تھا تو آج کیسے ٹھیک ہو گیا ہم نے آپ بھی دیکھیں ہم نے بطور انڈر پروٹسٹ ہم پارلیمنٹ میں آئے کہ نظام کو دھشکہ نہیں لگنا چاہیے پارلیمنٹ نظام کو اگر ہم باہر چلے جاتے تو پھر اس ملک میں قیامت بپا ہو جاتی جو عمران خان کی یہ جو سازشیں سامنے آئی ہیں اگر وہاں پر پارلیمنٹ میں ہم اس کا ہاتھ روکنگ کیلئے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا خدا ہی جانتا ہے بالکل نیکسٹ ایک دو کرنے عویس کیانی صاحب جی پریم صاحب عویس کیانی 24 نیوز اسلام بات سر یہ بتائیں کہ چونکہ میں فوکس عمران خان ہی تھا تو اب کیا فوکس عمران خان نہیں تھی ان کی سازشیں تھی پلیز تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا جو مذاکرات کی آپ بات کرتے تھے تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں اور سیکنڈلی جو کل آپ کی نشست ہوئی ہے جو ڈینر ہوا ہے تحادیوں کے ساتھ اور اس کا اکلامیاں بھی جاری ہوا ہے کے پی کے اور پنجاب گورنمنٹس کو یہ جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ اس لانگ مارچ کا وہ حصہ نہ بنے سپیسلی طور پر پنجاب کے بات کروں گا کہ اگر انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا تو کیا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کے پر آپ کا فوکس ہے میں کوئی یہاں پر پرمیچور بات نہیں کروں گا البتہ یہ کہوں گا نہیں دی جائے گی کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں اجازت قطر نہیں دی جائے گی حافظ صاحب جی لاسٹ قویسن وزیراعظم صاحب ایک جو درنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمن کا یہاں وہاں آپ نے خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم اچھے ماہ مل گئے تو ہم لوگ پاکستان کی اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے اگر نہ بدل سکے تو میرا نام عمران نیازی رکھ رہنا تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کیا تقدیر بدلی ہے یہ میں نے کہا تھا دوہزار انیس میں تین سال بعد دوہزار بائیس میں ہمیں معیشت ملی تقدیر نہیں بدلی تو اور کیا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کا تو دوالیہ نکل گیا ہوتا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا کر ریاست کو بجایا اور دوالیہ ہونے سے بجایا کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت ہے اس قوم کی پاکستان کو دوالیہ ہونے سے ہر زدو عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ یہ پاکستان دوالیہ ہونے کو ہے ہونے کو ہے اس خدا نے مہربانی کی کرم کیا اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفولٹ کر گیا ہوتا تو میرے بھائی میرے ساتھی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا کے یہ معمولی بات نہیں ہے بلکل پرائے منسٹر صاحب گورنر سٹیٹ بینک نے ایک روز قبل سٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ گیارہ اپریل سے لے کر جون کے دوران جو آٹھ بینک تھے انہوں نے ستائیس ارب ستر کروڑ روپے کمائے جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے مینپولیشن کے ذریعے صرف ذریعہ مبادلہ کے ایکسچینج بجنس سے اور ابھی تین مہینے کے فگر اور آنے ہیں اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائیسز آیا فیول ایڈجسمنٹ اسی سے آئی پرائیسز بڑی کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربعہ روپے پے کیے سٹیٹ بینک نے اس کو بقاعدہ اقرار کیا شوکاز نوٹس ایشو ہے آپ وزیر اعظم میں اس دوران یہ ہوا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں کسی اور کسی دن بات کر رہا میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیئے تھے انکواری کے آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی یہ میں نے آرڈرز دیئے تھے کہ اس کی انکواری کی جائے اور آپ گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکواری کریں اور بلکل شفاف انکواری ہونی چاہیے وہ انکواری پر اپنے نتیجے پر پہنچی اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ اس کا بڑے ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں آج میں میرے انچہ بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب حساکڈار صاحب سے وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکواری کو پرسو کریں گے اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ ایاز جی ایک منٹ ایک منٹ جی میں دیتی ہوں ایاز سب ایاز اکبر یوسف سے میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم حاؤس میں اعلان کیا تھا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے اس کی حوالے سے ابھی تک سپورٹس منٹ تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تحال اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا دوسرا پرنسل صاحب دوسرا دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کی دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاکانہ باشی صاحب تھے جب نظام سیٹی صاحب چیئرمنٹ تھے تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا خان صاحب نے آکے اپنی تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سات آٹھ مینے ہو گئے ہیں ایک سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پر کوئی فیسٹا نہیں کر سکے اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں میں لوگوں کے طرف دیکھ رہا ہوں دیکھئے بات سننے نا جی بات سننے پہلی بات جو ہے کہ سپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے میں نے آرڈرز بالکل دیا تھے اور مجھے ابھی جو ہمارے اڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک دو دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دی ہیں دوسری بات رمیز راجہ نئے نے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے تو پانچے مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاہد کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ جعوید بلوچ پی ایم صاحب جعوید بلوچ نیو ٹی وی سے پی ایم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشک خانہ کیس ہو آڈیو لیسک ہو یا باقی کوئی کیسز ہو ٹھیک ہے اب انکواری ہو رہی ہے کابننٹ منظوری لی ہے کچھ ہمہ ہو گئے کوئی ٹھووس کی سم نے نہیں آسکی کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکواری نہیں کر پا رہی ہے کچھ نکل نہیں پا رہا نہیں نہیں دیکھیں وہ اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے ہماری انویسکیشن کو اس چار سالہ دور کی انکواری کو وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک ایک منمہ تھا بالکل جھوٹ فراڈ بدنیتی اور ایک ونڈیکیشن ایک وکٹمائزیشن آف اپوزیشن میں نہ اس میں ہم بلیف کرتے ہیں نہ میں یہ کبھی کام کروں گا جو طریقہ مروجہ طریقہ ہے جس طریقے سے انکواری انویسکیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جون جون نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اب دیکھیں نا کہ جو عارف نکوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں وہ پیسہ آیا وہ جو ووٹن کرکٹ کلپ کے جو فنکچن ہوا خیراتی پیسہ تھا خیراتی اور لگ گیا سیاست کی اوپر اور پھر مجھے جو یہ فنننشل ٹائمز کی وہ رپورٹ ہے میرے خلاف تو ڈیلی میل میں چھبوا دیا کہ جناب ڈیفٹ کا پیسہ شہباز شریف جو ڈیفٹ بردانیہ کے دارہ پیسہ کھا گیا اسی دن اسی دن رات کو ڈیفٹ نے دروازہ کھلوا چھٹی تھی اور اس کو نگیٹ کیا یہ غلط بات ہے کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق پر فیصلہ ہوگا امنان خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فنننشل ٹائمز کے خلاف اس لئے کہ یعنی چور کی داری میں تنکہ وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لئے تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اسی طریقے سے امران نیازی نے چین کو بدنام کیا ترکیو کو بدنام کیا جو ٹرک کمٹی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا کیا یہ طریقہ اور ایک دھیلہ کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ صحابت میں ترکیو نہیں کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے اگر وہ ایک دوسر کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے تاہیر مغل صاحب جی لاثت قویسچن جناب پرامنیسٹر صاحب تاہیر مغل میرا نام ہے لاثت میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں جو جتنا آپ نے تو چار سال ساڑھے چار سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیولوں میں رگڑے کھائے نیپ میں کھائے نوے نوے دن ان کی عراست میں رہے کیا آپ کے چھے میں انہوں میں یہ سارے بالکل پاک نکلے ہیں میڈیکل سکنڈل ان میں ہے چینی کا سکنڈل ان میں ہے آٹے کا سکنڈل ان میں ہے کیا کیا نہیں ہوا مگر آپ کے چھے میں انہوں میں کوئی اس کا ریزلٹ نہیں آیا دوسرا میرا امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم ستر سال ہو گئے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوبے ہیں ان میں کوئی رد و بدلنا کرے ان میں اربوں روپے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی مردی کا آکے جو پرائم نیسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے جیسا سی پیک کا ہوا برائے مربانی کوئی ایسے کام کرے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہوگی دیکھیں یہ جو پھر وہ اسی نویت کا سوال ہے میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دیتا ہوں ڈے ون سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گٹ زوڑ آپ دیکھیں دیکھیں آپ یعنی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان چار سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی کیونکہ ایک باوقار خاتون کو پرائمس ہاؤس میں بند کیا گیا تھا اور اپنا چیمن نیب کو بقیدہ ایکسٹنشن دی گئی اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس کو الیکشن کے زمانے میں کینڈیٹس کے علاقوں میں گئے کیا ایک چیف جسٹس کا وہ تو دیتا ہے انصاف انصاف کی تکڑی کے حساب سے اور پوری قوم دیکھتی اس کی اس کو صدائش دیتی ہے کہ ہاں انصاف ہوا اور دیکھا بھی گیا چہے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیٹس کو جا کے ان کی جا کے بقاعدہ وہاں پر ان کی الیکشنیرنگ کریں دیکھیں پلیز حقائی کو دیکھیں نہ میں اس میں بلیف کرتا ہوں نہ یہ ہونا چاہیے تھا نہ یہ ہوگا اب آپ ان چھے مہینوں میں نیب نیازی گھٹ زور کا جو دن رات جو جھوٹا پروپگنڈا دن رات جھوٹ ٹیلیویزن پر اور یعنی نوٹس بات میں آتا ہے خبر پہلے بھی چل جاتی ہے کہ جنب فلان فلان کو نوٹس مل گیا فلان کو گرفتار کیا جا رہا ہے مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے میں نے بھی بات کی اپنی بھدی جی کی زداری صاحب کے مجھرہ میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کی کہنے پر عمران خان نیازی کی گین گیرے میں لیا گیا نہ میں ان بترین ہوچے ہتکنڈوں میں بلیف کرتا ہوں نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کاروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لے لیا ہوں گا آخری بات الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا وہ میں نے نہیں کیا وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے کیا ہے باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں حقائق کی بنیاد پر کی ہیں اور اگر ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پھر معاف نہ کیجئے گا